کس نے سوچا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب پونم پانڈے ہاردک پانڈیا پر موچ کار جائیں گے ہاں مطلب جب برے دن ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے اگر آپ بھول گئے ہیں تو بتا دے کہ یہ وہی پونم پانڈے ہیں جو مر کر زندہ ہوئی تھی انڈر ٹیکر کی طرح جنہوں نے اپنی موتی خبر ہوا ہوای بنا دی اور دنیا بھر کا محول بنانے کے بعد کہہ دیا کہ ہم زندہ ہیں یہ وہی پونم پانڈے جنہوں نے دوہزار گیارہ میں کہا تھا انڈیا وڈ کپ جیت گئے تو سارے کپڑے اتار دیں گے بعد میں کہا پبری سٹی کے لیے لیکن آپ پونم پانڈے زندہ ہیں اور میچ دیکھ رہی ہیں راجستان اور ممبئی کا اور میچ دیکھتے وقت ٹویٹ کر دیا کہ بھائیہ اس میچ کو جب میں دیکھ رہی ہوں تو میرے کانوں میں چھپری چھپری کیوں سنائی پڑھ رہا ہے سوچل میڈیا میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہرد ہے مطلب کیا ہی کہا جائے ہاردک پانڈیا یہ کتنے برے دن ہے پونم پانڈے بھی کہہ رہی ہیں بتائیے بیدان پر تو چلی رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہاردک پانڈیا کپتانی کرنے گئے ٹوس کر رہے تھے تو سنجے مانجرکر نے کہا ladies and gentlemen give a big round applause ٹو ہاردک کو پورے سٹیڈیم نے کہا بھو پھر اس کے بعد سنجے مانجرکر نے کہا بھیہیو پھر سارے فینس نے کہا بھو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وان کھیڑے میں match دو طرح سے چل رہا تھا ایک match تھا ہاردک پانڈیا اور فانس کے بیش میں دوسرا match ایم آئی اور راجستان کے بیش میں حالانکہ راجستان کی طرف سے آج بول لگ رہا تھا کیونکہ 20 run پر 4 wicket گر گئے 125 پر مومبائ انڈیانس 20 over میں run منا پائی اور یہ match سنگھرشوں سے بھرا پڑا رہا مومبائ انڈیانس سنگھرش کرتی رہی اس match میں بہت ہی بری حالت ان کی رہی لیکن ہاردک پانڈیا کو لے کر سوشل میڈیا پر حالت اور زیادہ خراب ہو رہی ایک طرف ایم سی اے کو اپنے statement واپس لینا پڑا یا clarification دینا پڑا کہ جی ہم کسی کو منع نہیں کرنے والے ہیں حالانکہ اس کے باوجود بھی کچھ چھٹ پٹ گھٹائے آئیں روحیت شرما کے فینس نے کہا کہ پوسٹرز الاؤٹ نہیں ہو رہے ہیں اس بیش میں خبر یہ بھی آئی بھو والی سنجے مانجرکر والی ایم آئی کراؤڈ جو تھا وہ وانکھیڑے میں پورے موڈ میں تھا اور بھو والی کہانی وہاں کافی trend کر رہی تھی سنجے مانجرکر نے کہنا سب سے کہا کہ آپ behave کیجی آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد سنجے مانجرکر کو بھی ٹرول کرنے کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا لگا کہ وانکھیڑے کی تصویر جو ہے وہ بڑی چرچہ میں رہنے والے اور ہاردک پانڈیا کہ اگر آپ فین ہیں تو آپ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوئے کہ اب کرے کیا کچھ نہ کچھ ہو جا رہا ہے مطلب لٹرلی سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ ٹی وی سے آواز کیوں آ رہی ہے ویسے ٹی وی پر آواز آ رہی ہے اگر آپ نے احمد آباد والا میچ دیکھا تھا ممبئی ورسیت گجرات کا یا ممبئی ورسیت سارش کا تو اس میش میں بھی بو آواز آتی تھی لیکن اس بار آواز جو ہے وہ ساری حدوں کو پار کر کے جا رہی کیونکہ آواز بہت زیادہ تیز ہے کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور اتنی تیز آواز کی وجہ سے کافی ساری سمسیائیں ہو رہی ہیں فینس بار بار کہہ رہے ہیں we will not stop we will not forgive لوگ روحت کے آتے ہیں روحت روحت کے نارے لگا رہے ہیں حالانکہ ہاردک کے پاس بھی ایک موقع تھا اپنے آپ کو پروف کرنے کا کراؤڈ کو شاند کروانے کا اور اپنے فیور میں کرنے کا جب وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے لیکن وہ پاری چھوٹی تھی اور اسی کے ساتھ وہ امید بھی چھوٹی ہو گئی کہ یہ وقت بدلنے والا ہے کم سے کم یہاں پر اب یہ یہاں سے اگلے میچ میں ڈی سی کے سامنے یا اس کے اگلے میچ میں آر سی بھی اور پھر سی ایسی کے سامنے بدلے گا یہ پتا نہیں لیکن ممبئی وان کھیڑے روہت روہت ہو گیا روہت میں بھرا پڑا تھا روہت شرما بھلے ہی زیرو پر آؤٹ ہو کر گئے ان کو بھی ٹرولنگ تھوڑی بہت شروع ہوئی بٹ روہت کے فینس ابھی بھی یونائٹیڈ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک سائٹ سے سپورٹ کر رہے ہیں کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ہم تو ساتھ ہیں جب میٹر کرتا تھا لیکن ارن ملائے تھے روہت نے ورڈ کپ میں ستائیس بول میں فارٹی سیون مارے تھے ٹرینڈ بول کو بھی مارا تھا لیکن آج ٹرینڈ بول کی پرفارمنس سا لگ تھی دو تین چیزیں جو بلائیم لائٹ میں رہے ہیں وہ یہی تھی کہ ایک تو پوسٹرز وان کھیڑے میں لاؤڈ نہیں تھے بھو آلی کہانی اور پھر سوشل میڈیا پر یہ پونم پانڈے کے کہانی کی یہ چھپری کون ہے یہ چھپری چھپری کیوں سنائی پڑھ رہا ہے ہم کو لگا ہمیں آپ سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ہے چھپری جس کو لیکھ کر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور اتنی ساری کہانی ہیں اور کیوں انہیں چھپری کہا جاتا ہے جس کو بھی کہا جاتا ہے کیا اس کے پیچھے آپ کو تھوڑ لگتا اور یہ کہاں رکھے گا سارا سیاپا کیا سوچتے آپ کومنٹ سیکشن بتائیے موسیقی